محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت عثمانیہ کے بانی سلطان عثمان گازی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں سلطان عثمان گازی رحمت اللہ علیہ عثمانیہ سلطنت کے بانی سلطان عثمان گازی آپ میں وہ سب وافصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لئے ضروری ہے آپ حضرت شیخ عدب علی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہے آپ اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد ارتوگل گازی سے بڑھ کر ثابت ہوئے آپ میں شجاعت قیادت عدل و انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھی ارتوگل گازی کے وسال کے بعد سلطان عثمان گازی کے دارالحکومت کونیا پر منگول کے قبضے اور سلطان عثمان گازی کے خاتمے کے بعد آپ کی جاگر خود مقتار ہو گئی جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی عثمان گازی کے جاگر کے سرحد قسطن دنیا کی بازنتینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی یہ وہی بازنتینی حکومت تھی جو رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی آپ کا صدر مقام یعنی سہیر تھا لیکن برساں کی فتح کے بعد اسے دارالحکومت قرار دیا گیا سلطان عثمان گازی نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے آپ کی زندگی سادہ تھی اور کبھی دولہ جمانہ کی مالی کا نیمت میں یتیموں اور گریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپائیوں میں تقسم کر دیا گرتے ہیں آپ کی ان خوبیوں کی وجہ سے ہی ترک آج بھی آپ کا نام عزت سے لیتے ہیں آپ کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی بھی بادرشاہ تک پر بیٹھتا عثمان گازی کی تلوار اس کی کمر پر باندھی جاتی اور دعا کی جاتی کہ خدا اس میں بھی عثمان گازی جیسی کبیا پیدا کرے آپ کا مزار مبارک برسا ترکی میں مر جائے کھلائک ہے میں نے ڈسکپشن میں گول میپ کا لوکیشن دیا ہے آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں آپ کی حیات زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں حضرت سلطان عثمان خان گازی رحمت اللہ علیہ سلطان عثمان اول کو عثمان گازی بھی کہا جاتا ہے آپ ایک ترکائی قبیلی کے سردار اردگل گازی کے یہاں بارہ سو اٹھاوہ نیسوی کو سوگود میں پیدا ہوئے آپ کے والد اردگل گازی اور والد حلیمہ سلطان تھی رحمت اللہ علیہم عثمان گازی ایک آلہ پائے کے قائد تھے آپ انصاف کرنے والے وہادر اور شفقت کرنے والے تھے گریبوں کی مدد کرتے اور کبھی کبھی انہیں اپنے کپڑے دے دیا کرتے آپ ہر دن اپنے گھر والوں کے لئے ایک شاندہ دستو خان کا اتمام کرتے عثمان گازی کا خواب عثمان گازی جب لڑکپن میں تھے اس وقت ایک مشہور ترک علم الدین اور پور اثر صوفی شیخ عدب علی تھے شیخ عدب علی عثمان گازی کے والد اردگل گازی کے پرانے دوست بھی تھے عدب علی اکثر و بیشتر اردگل گازی سے بات کرتے عثمان گازی کے دینی تربیت میں شیخ عدب علی کا بھی ہاتھ تھا اس کے علاوہ عثمان کئی بار شیخ عدب علی کی خان کا جاتے ایک رات جب آپ شیخ عدب علی کی خان کا میں مہمان تھے آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک حلال چاند شیخ عدب علی کی سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بن گیا اور عثمان گازی کی سینے میں پیوست ہو گیا پھر عثمان کے پہلو سے ایک درک نعمدار ہوا جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاکے آدھی زمین پر پھیل گئی اس درک کے جڑوں سے دنیا کے چار بڑے دریاں بہر رہے تھے اور اس درک کی شاکے چار بڑے پاڑوں کو سمالے ہوئے تھی درک کے پتے تلوار سے مشابہ تھے اچانک ایک تیز ہوا چلی اور درک کے پتے ایک برے آزم کی طرح ہو گئے وہ برے آزم ایک انگوڑی کی طرح دکھائی دیتا تھا عثمان گازی نے اس انگوڑی کو پانا چاہا کہ آپ کی آنکھ کھل گئی آپ نے یہ شیخ عدب علی کو خواب بیان کیا خوش دیر خاموشی کے بعد شیخ نے آپ کو بتایا خوش قبری ملی ہے عثمان اللہ نے تمہیں اور تمہارے بیٹوں کو خود مقتاری عطا کی پھری دنیا تمہارے ماں تحت ہوگی اور میری بیٹی تمہاری بیوی ہوگی خواب سننے کے بعد شیخ نے فوراں اپنی بیٹی رابیہ بالا خادون کا نگاہ آپ سے کر دیا یہ خواب عثمان ڈریم کے نام سے جانا جاتا ہے جو خدا کے درف سے سلطنت عثمانیہ کا خدا اشارہ تھا سلطان عثمان گازی کے عثمان اور خوبیہ آپ میں وہ سب عثمان پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لئے ضروری ہے آپ کی حمد اور بہدوری گہر معمولی تھی جنگ میں اس جذبے سے لڑتے سپاہیوں میں نئی روپ پھوک دیتے آپ کا عدل وعہ انصاف بہت مشہور ہے اس انصاف میں سبھی برابر تھے آپ نے اپنی ذاتی دولت کبھی جمع نہ کی اپنے عصے کا مالک انیمت بھی پاڑ دیتے بارہ سو اکسیسوی تک اپنے والد کے زیرے سایا کافی جنگوں میں شرکت کی پھر اپنے والد کی وسال کے بعد جب آپ نے کائی قبلی کی سرداری حاصل کی اس وقت آپ صرف دیویس سال کے تھے آپ کی شادی عمر صاحب کی بیٹی معلوم سلطان سے ہوئی جنہوں نے اوران گازی کو جنم دیا جو بعد میں تک تنشین ہوئے ہیں اسمان گازی کے ہاتھ اقتدار آتے ہی آپ نے بازندینی سائی سلطنت کی سردی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا بازندینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ اسمان کے علاقے کے بالکل ساتھ تھی شروع میں آپ کی کارروائی مدف آنا تھی بازندینی قلیہ دار سلجوک سلطنت کی سردی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوک سلطنت کی نائب کی حیثیت سے آپ کو ان سے جنگ کرنا پڑتا لیکن آپ نے کبھی جنگ نہ ہاری آپ بڑے بہادر اکلمن حکبرہ تھے ریعیہ کے ساتھ عدل و انصاف کرتے آپ کی زندگی سعادہ تھی اور کبھی دولہ جمانہ کی مالِ گنیمت میں جتیموں اور گریبوں کا حصہ نکالنے کے بعد سپائیوں میں تقسیم کر دیا کرتے آپ فیاض رحمدل مہمہ نواز تھے کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو آپ کی کمزوری سمجھا وہ آپ کی بڑتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھے انہوں نے عثمان گازی کی مدتواتی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا بارہ سو اٹھانے وے اسوی میں آپ نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دی سب کو شکست دے کر دکھائی تیرہ سو اسوی میں ایشیای کوچک میں تاتاروں کی حملے سے سلجوک سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان گازی بلکل آزاد اور خود مقتار ہو گئے آئندہ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مقتار حکمرہ کی طرح کی سلطان عثمان گازی نے اپنی ابتدائی دور میں ایک مزید بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مزید ہے سلطان عثمان گازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا بلکہ کافی عرصہ آپ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصرف رہے حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے عوام کی فلاوہ بہبوت کے لئے بہت سے کام کیے تیرہ سو ایسوی میں یعنی سہر جو کہ برسہ کا ایک ظلہ تھا اسے فتح کر کے آپ نے اس سلطنت کا اسے دارالعخمت بنایا تیرہ سو ایسوی میں سلطان عثمان گازی نے بازنتری شہنشاہ کی بڑی فوج کو کرا جائے سار کے مقام پر عبرتناک شکست دی اس حالات کو دیکھتے ہوئے بازنتری شہنشاہ نے تاتاریہ کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کرے تاتاریہ نے آپ کی مفتواتی علاقوں پر حملہ کرنا شروع کیا اس بار عثمان گازی نے اپنے بیٹے اوران خان گازی کو منگول کا مقابلہ کرنے بھیجا اوران گازی نے منگول کو شکست دی یوں بازنتری سمیت سلطان عثمان گازی نے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی فیر دیا برسا کا معاصرہ تیرہ سترہ عثمان گازی نے برسا کا معاصرہ کیا یہ معاصرہ طول پکڑ گیا یہاں تک کہ اسی معاصرے کے دوران آپ کا وصال تیرہ سو چھبیس عثمان گازی میں ہوا کچھ روایت کے مطابق برسا کے فتح کے وقت آپ اس طرح مرز پر تھے آپ نے وصال سے پہلے اپنے بیٹے اوران گازی کو اپنا جانشن مقرر کیا اور لوگوں میں عدل و انصاف کی تلقین کی اور طویل نصیت کی سلطان اوران گازی نے برسا کا معاصرہ جاری رکھا اور تیرہ سو چھبیس عثمان گازی میں برسا اوران گازی کے دور میں فتح ہوا یعنی برسا کا معاصرہ تقریباً دس سال جاری رہا آپ کی وصال کے بعد آپ کی مکان میں کوئی سونا رقم وغیرہ نہیں ملا صرف ایک کفتان ایک نمک دان ایک سوتی امامہ لکڑی کا چمچہ اور چند عربی گھوڑے ملے البتہ آپ کی ایک تلوار جو کیشے کا دبلی رحمت اللہ علیہ نے دی تھی جو آج بھی موجود ہے سلطان عثمان گازی کی یہ تلوار آپ کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی اور اس تقریب میں دعا کی جاتی کہ اللہ اس میں بھی عثمان گازی جیسی خوبیاں پیدا کرے جب سلطان عثمان گازی کا وسائل ہوا سلطنت کا رقبہ سولہ ہزار مربع کلو میٹر تھا دیر سو سال کے اندر اندر یہ دنیا کی تب سے بڑی سلطنت بن گئی سلطان محمد فاتح احمد اللہ علیہ نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر دی اور اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا سلطنت عثمانیہ کے نوے سلطان سلطان سلیم اول نے مصر میں موجود عباسی خلافت کا خاتمہ کر کے اپنے خلافت کا اعلان کر دیا یوں خلافت بھی ان کی ہوئی اور سلطان سلیم اول سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ بنے یہ سلطنت چھ سو تیویس سال تک قائم رہی اور انیس سو باویس اسوی میں ختم ہوئی موسیقی 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 موسیقی